سامعین و ناجرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سور بقرہ آیت مر دو سو بہت سی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمن فاکتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَعْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْ حُشَيْئَا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهًا أَوْ دَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَتِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ وَفَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ وَفَرَجُلُمْ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَدِلَّ إِهْدَاهُمَ فَتُتَكِّرَ إِهْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوهُ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا وَا كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهُ ذَلِكُمْ أَقْسَتُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلِشَّهَادَةِ وَأَدْنَاءً لَا تَرْتَابُوهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاظِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُدَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُودًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْدُكُمْ بَعْدًا فَلْيُؤَدِّ اللَّزِئِئْتُ مِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْ حَفَإِنَّهُ عَاسِمًا قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ سوامین اکرام قرص کے لیندین کے بارے میں ہدایات ہیں آیت چونکہ مضمون تھوڑا سا زیادہ ہے تو میں ترجمہ اور تشریف ساتھ ساتھ کروں گا پہلے تو اس کا ربط میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اس کے بعد اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ ہوگا یہ زیر نظر آیت جو ہے یہ قرص کے لیندین کے بارے میں ہے اور یہ یعنی پچھلے مضامین سے جڑی ہوئی ہے مالی معاملات سے جڑی ہوئی ہے دیکھیں یا تو صدقہ ہے خیرات ہے اللہ کی راہ میں خیر خیرات ہے حاجت مندوں کی امداد ہے اور جس کا اللہ تعالی نے خوب اچھی طرح تفصیل سے ذکر فرمایا ہے اور ہمیں آمادہ کیا ہے کہ اگر تم اللہ کے پاس عجر چاہتے ہو تو اپنے مال کو اپنا نہ سمجھو بلکہ اللہ کا دیا ہوا سمجھو اور اللہ کی مرضی کے مطابق اس کی مخلوق پر حسب ضرورت خرچ کیا کرو تو اس کی تفصیلات ہو گئی ہیں سامین اکرام اچھا اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالی نے جو اس کے متضاد مخلوق کی حاجت پورا کرنے کے لیے جو متضاد سسٹم ہے ربا کا سود کا اللہ تعالی نے وہ حرام کر دیا ہے یمحق اللہ الربا ویرب الصدقات اللہ تعالی نے اپنی پالیسی بیان کر دی کہ اللہ تعالی الربا کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاوہ دیتا ہے اور پھر اللہ تعالی نے حکم دیا یا ایوہ اللہزین آمنوا اتقوا اللہ وزرو ما بقی من الربا انکنتم مؤمنین کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو جو سود میں سے باقی ہے اگر تم مومن ہو اور وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ عَمْوَالِكُمْ اگر تم باز آگئے سود کے لینے سے تو تمہارا راس المال زائع نہیں ہوگا لَا تَزْلِمُونَ وَلَا تُزْلِمُونَ نہ تم ظلم کروگے نہ تم پر کوئی ظلم کر سکے گا وَإِنْ كَانَزُوْ عُسْرَةٍ فَنَزِرَةٌ الٰمِسْرَةٌ اب جو مال دیا ہے اس نے تو یہ قرض کی حیثیت ہے یعنی پہلے تو اس نے سود پر قرض دیا اور اب جو ہے قرض کی جو گنجائش ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی بھی ہے یہ ایک بات جو ہے اصولی بات جو ہے دین کی یاد رکھیں یا تو آپ صدقات دیں گے مخلوق کی احتیاج صدقات کے ذریعے پوری کریں گے جس کا کافی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ہے اور ہمیں عبارہ ہے کہ اپنے لیے جو ہے جمع کرتے رہیں یا ایوہ الذین آمنوا تقاللہ والتنظر لنفس ما قدمت لغد واتقاللہ تو لیکن اگر آپ کسی کی امداد کرنا چاہتے ہیں قرض کی صورت میں تو اس کی بھی اجازت ہے لیکن وہ قرض حسنہ ہوگا اور قرض حسنہ کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں یہ جو زیر نظر آیت ہے کہ اگر آپ نے قرض کا کسی سے لیندین کر رہے ہیں کسی کو ایک معین وقت تک کے لیے آپ پیسے دے رہے ہیں مخلوق میں سے کسی انسان کی حاجت پوری کر رہے ہیں تو پہلے تو یعنی اچھی بات یہ ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پولیسی ہمیں سمجھا دی ہے کہ اگر تم جانو اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ تو بخش دو تمہارے پاس مال ہے جو ضرورت مند ہے اس کے پاس نہیں ہے اس کو بخش دو تو قرض کی صورت میں قرض نہ لینے کی نیت کرنا اور قرض کی صورت میں کسی کی امداد کرنا کسی حاجت مند کی امداد کرنا یہ بھی اچھی بات ہے لیکن دیتے وقت یہ نیت کر لینے چاہیے یعنی صدقے کی نیت کر لینے چاہیے لیکن بہرحال پھر بھی یہ گنجائش ہے کہ اگر آپ کی نیت ہے کہ میں اس سے واپس لوں گا مال تو اللہ تعالیٰ اس میں ہدایت ہمیں دے رہا ہے کہ تم جب بھی کوئی قرض کا لیندین کرنے لگو ایک معین اجل مسمہ ایک معین وقت تک کے لئے اس میں ایک ہدایت یہ بھی آئی ہے کہ آپ وقت کا تعین کر لیا کرو یعنی آپ کسی سے قرض لے رہے ہیں کوئی بھی رقم تھوڑی لے رہے ہیں زیادہ لے رہے ہیں لیکن اس میں جو معاد ہے اس کا تعین کر لو ٹھیک ہے اس معاد تک جو ہے اس کے یعنی ضرورت مند کے پاس پیسے نہ ہوئے تو وہ پھر دوسرا قانون لگو ہوگا وَإِنْ قَانَزُو عُسْرَةٍ فَنَزِرَةٌ إِلَا مَيْسَرَةٌ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک تو اس کی جو قرض ہے تو اس کی لیندین کی اس کی تحریر ہونی چاہیے سامین اکرام قبل اس کے کہ میں اس آیت کی بات کروں تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مال ہے اور آپ اللہ پہ اعتماد کرتے وے صدقے کی نیت سے مال دینا چاہیں تو دینے اچھی بات ہے ایسی کوئی وہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کی نیت ہے کہ میں نے اسے لینا ہے مال تو پھر تحریر کی صورت جو ہے وہ آپ لے لیں یعنی تحریر کی شکل میں اس کو آپ لکھوالیں دونوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک قرض دار ہے ایک قرض خواہ ہے ایک دائن ہے ایک مدیون ہے ایک آدمی پیسے دے رہا ہے دوسرا لے رہا ہے دونوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہا ہے کہ تم فقتبو ہو اس کو لکھ لو اس تحریر کو لکھ لو یا داش کے لیے کیونکہ یہ قرض ایسا معاملہ ہے کہ اس میں سامین اکرام وقت ظاہر ہے کہ کوئی آدمی پیسے لے گا کسی سے اپنی ضرورت کے لیے تو اس میں مختلف میادیں ہو سکتی ہیں ایک ماہ ہو سکتا ہے ایک سال ہو سکتا ہے دس سال ہو سکتے ہیں مختلف تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تحریر میں لے آؤ فقتبو ہو یعنی اس کا لکھ لینا اچھی وعد ہے اور دیکھیں اس آیت کو یعنی بڑھنے سے پہلے اس کی میں حکمت بھی بتاؤں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے یعنی اس میں پیسہ ایک ایسی چیز ہے سامین اکرام کہ یہ دلوں میں رنجش پیدا کر سکتی ہے کیونکہ انسان کی یعنی نفس کو پیسہ جو ہے وہ محبوب ہے لالچی ہے انسان تو پیسے کا لین دین ایسا ہے کہ اس میں بعض وقت جو ہے دل کھٹا ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ معاشرے میں جو لین دین کے معاملات ہوں وہ بالکل کلیر ہوں اور اس طریقے سے ہوں کہ کل کوئی تنازے کی حتی الامکان صورت پیدا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ یعنی بنیادی طور پہ ایک دوسرے کی یعنی جو خیرخواہی ہے دین جو ہے عامت المسلمین خیرخواہی ہی ہے اور معاشرے میں رحمہ او بینہم اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ ایک اشدہو علی الكفار رحمہ او بینہم کافروں پہ تو یہ مومن سخت ہوں لیکن آپس میں نرم دل ہوں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات اچھے طریقے سے کریں اور آسانیہ پیدا کریں اور رحم دلی کا مظاہرہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ تو اس میں یعنی اس حکم کی بنیادی وجہ جو ہے معاشرے میں ایک اخووت اخووت اسلامی کا نظام جو ہے وہ قائم رکھنا ہے اور محبت وہ بعض دکانوں بھی لکھا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرض جو ہے وہ محبت کی قینچی ہے مقراز المحبہ جسے عربی میں بھی کہتے ہیں محبت کی قینچی ہے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ دو مسلمانوں کی درمیان نفرت کا ماحول پیدا ہو یا آپس میں دل کھٹا ہو یا اس طرح اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تو اس کے لئے جو اسباب ہیں سامین اکرام یعنی جو رنجش کے راستے ہیں یعنی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرض یعنی دو لینے والا جو ہے دینے والا جو ہے قرض قرض خواہ جو ہے وہ بعد میں آ جائیں پیسے اور اس کے پاس وہ اس کا دل نہ چاہے مال کی محبت کی وجہ سے یا اس میں بعض وقت یہ ہوتا ہے آدمی انسان بھول جاتا ہے اور یہ ساری باتیں ہیں تو اس کا ایک ایک تو یہ ہے کہ دین ہمارا مکمل ہے سامین اکرام یہ ایک بات ذہن نشین کر رہے ہیں دین ہمارا تمام پہلوں پہ احادہ کر رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ یہ آیت جو ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے سب سے یعنی عبارت کے حساب سے سب سے بڑی آیت ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں خوب تفصیل سے بعض لوگوں نے دین کو محدود کر دیا ہے نماز روزے تک ایسی بات نہیں ہے دین تمام ہماری زندگی کے احکامات پر محیط ہے اور ہر کام کا اللہ تعالیٰ نے ہم یہ طریقہ بتائے وا ہے دیکھیں میں اس وقت تفصیل میں نہیں زیادہ پیسے کمانے کا طریقہ پیسے خرچ کرنے کا طریقہ پھر مزید جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے شادی بیاہ کے طلاق کے سارے مضامین ابھی گزر چکے ہیں تو دین اس میں آپ یہ ذہن ذہن نشین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو ہمارے مکمل کر دیا ہے اور دین کو مکمل انداز میں لینا یہ اصل اسلام ہے ٹکڑے ٹکڑے آپ دین کو اپنی مرضی سے دین کو لیں اور پھر جزیات میں بعض معاملات میں آپ دین کا خیال نہ رکھیں تو یہ غیر اسلامی بات ہوگی ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ یہاں حکم مثال کی طور پر حکم دے رہے دو دوست ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بھئی تم اس کو لکھ لو اب ہمارے معاشرے میں کیا کیفیت ہے ایک دوست کو ضرورت پڑتی ہے دوسرے کے پاس پیسے ہیں تو کہتا ہے چلو کچھا رہی چلو یہ لکھ لیں تو وہ دوسرا ناراض ہوتا ہے کہ تمہیں مجھ پہ اعتماد نہیں اور تم کیسے میرے دوست ہو کہ تم اب گبال آوگے اس کو تحریر کروگے یعنی یہ ایک ذہنی ہمارا تصور ہے کہ دین کو ہم نے محدود کر دیا ہے چند عبادات تک اور باقی پھر ہم اپنی مرضی سے وہ کرتے ہیں یہ یعنی صرف اس معاملے کی بات نہیں ہے ہر معاملے میں ایسے ہی ہے ذہنیت ہماری ایسی ہے کہ دین کو ہم نے محدود کر دیا ہے صرف چند ظاہری عبادات تک نماز روزہ حج زکاة بس اس کے علاوہ جھوٹ کا عام طور پہ دیکھیں جھوٹ کا معاشرے میں چال چلن ہے رشوت ہے کرپشن ہے حرام خوری ہے سوت خوری ہے یہ ساری یعنی وہ معاملات جو ہے وہ بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں سامین اکرام اگر آپ اس کا احساس کریں تو صرف میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ یعنی اس آیت کو پڑھنے سے پہلے آپ سوچیں کہ اتنی بڑی آیت اتنی تفصیلات اللہ تعالی کیوں دیرائیس کی وجہ یہ ہے کہ دین مکمل ہے ہر چیز کی اس میں تفصیل موجود ہے اس کی آپ تفصیلات ابھی پڑھیں نا تو میری یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالی ہمیں جو سارا یعنی معاملات ہیں وہ اس کی بارکات تک ہمیں بتا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو اصل حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اخوت اسلامی اور برادرانہ رشتہ آپس میں رحم دیلی اللہ تعالی اس کو مسلمانوں کو جوڑے رکھنا چاہتا ہے پیسہ جو ہے وہ تفرقے کی بنیاد ہے یعنی لوگوں کے دلوں میں رنجش پیدا کر سکتا ہے ویسے بھی عام طور پہ میں تو اس معاشرے کا تذکرہ نہیں کرتا یہ تو یعنی اسلامی معاشرہ تو ہے نہیں تو بہرحال اس کا تو تذکرہ تو اس میں اب یہ ہے اللہ تعالی فرما رہا ہے فَكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبُمْ بِالْعَدْلِ اب شروع کرتے ہیں اس کی جو مطالب ہیں اس پہ ہم نظر ڈالتے ہیں اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جب تم قرص کا کوئی معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبُمْ بِالْعَدْلِ اور چاہیے یہ کہ تم میں سے ایک کاتب لکھنے والا اس کو اس تحریر کو انصاف سے لکھ لے اب اس میں یہ نقطہ بھی ہے کہ اس کا یعنی آگے آیا ہے کَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ جس طرح اللہ تعالی نے یعنی ظاہر ہے کہ ایک فن ہے یہ عرائز نویسی آپ دیکھیں کچھریوں میں جو ہے عرائز نویسی یا یہ جو لکھت پڑھت کی جاتی ہے اس کے اپنے اپنے نقاط ہوتے ہیں یہ علم ہے باقاعدہ اللہ تعالی نے یہ علم ہمیں سکھایا ہے تو اللہ تعالی کہہ رہا ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ایک کاتب جو ہے یہ تحریر انصاف کے طریقے سے یہ لکھ لے وَلَا يَعْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ اور انکار نہ کرے کاتب ان یکتبہ کے لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے کہ اللہ تعالی نے اس علم یعنی اس علم کی جو فنی تفصیلات ہیں اس کے مطابق اس تحریر کو پوری انصاف کے طریقے سے لکھے اور انکار نہ کرے فَلْيَكْتُبْ چاہیے کہ وہ لکھے یعنی ذمہ داری اللہ تعالی نے ڈال لی ہے جو کاتب ہے لکھنے والا ہے کہ تم لکھو وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ اور چاہیے یہ کہ املا کرے املا بولے وہ شخص جو قرض لے رہا ہے جس پر حق ہے وہ یعنی یہ مضمون جو ہے وہ ادا کرے کہ میں نے اس شخص سے اتنے پیسے اتنی مدد کے لیے لیے ہیں اس کو میں فلا جگہ فلا ٹائم پہ اس کو ادا کروں گا یعنی یہ اپنی طرف سے وہ لکھے کہ بھئی میں نے لیے ہیں املا یہ کرے جو قرض لے رہا ہے کاتب کو عرضی نمیز کو وہ بولے کہ بھئی میں نے اتنے لیے ہیں وَلَا يَبْخَسْ مِنْحُشَيَا اور کوئی چیز اس میں نہ چھپائے یعنی کوئی جو تفصیلات آپس میں تیہ ہوئی ہیں اس میں سے کسی چیز کو چھپائے نہیں تحریر میں لے آئے ٹھیک ہے فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيحًا او دعیفًا اگر ہے وہ شخص جس پر حق ہے یعنی قرضدار وہ صفیحًا ہے نواقفہ ہے اس یعنی املا نہیں کر سکتا یا کمزور ہے ذہنی طور پر یا کوئی بھی بات ہو سکتی ہے یعنی وہ املا نہیں کر سکتا اَوْ لَاِسْتَتِيُوا اَنْ يُمِلَّ یا وہ املا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا فَلْ يُمْلِ الْوَلِيهُ بِالْعَدْلِ تو اس کی طرف سے ایک ولی وہ کسی کو اختیار دے دے کہ تم اس آرزی نویج سے اپنی موجودگی میں کسی اور کو اختیار دے دے ولی تو املا کرے اس کا ولی جو اس کا وکیل ہے بالعدل انصاف کے طریقے سے وہ املا بولے کہ بھئی یہ شخص ہے اس نے اتنے پیسے فلاں شخص سے اتنی مدد کیلئے لی ہیں اور یہ اتنی مدد میں دینے کا اس کو پابند ہے فَإِلَّمْ أَجَا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ جب تحریر مکمل ہو جائے تو اس تحریر پر دو گواہ مقرر کر لو اگر دو گواہ نہ ہو فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُمْ وَمْرَآتَانِ فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اگر دو آدمی نہ ہو گواہ یعنی شہادت کی طور پر گواہی کی طور پر تو ایک آدمی وَمْرَآتَانَ اور دو عورتیں مِمَّنْ تَرْدَوْنَا اور وہ گواہ بھی وہ مِمَّنْ جس سے تم راضی ہو ان کی شہادت سے ان کی گواہی سے اور یہ دو عورتیں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ اس لیے کہ اَنْ تَدِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُزَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى کہ ایک عورت اگر مضمون یعنی شہادت کے وقت وہ گواہی دیتے وقت وہ مضمون بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے سامین اکرام اس میں یعنی صرف واحد یہ وجہ ہے اس میں مزید اس کو قرے دنے کی ضرورت نہیں ہے نہ اس میں عورتوں کو ڈیگریٹ کیا گیا ہے صرف یہ ایک چھوٹی سی وجہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے ہم سب کی ذہنی کیفیات کو اور طاقتوں کو جانتا ہے تو اس میں تھوڑی سی بھول کی وجہ سے عورتوں کے بھول کی وجہ سے ان کی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کر دی گئی ہے ان معاملات میں بعض معاملات میں ایک عورت کی گواہی ہے لیکن اس معاملے میں جو ہے بعض معاملات میں گواہی ہے نہیں اب زنا کے جو واقعات ہوتے ہیں اس میں عورت کی گواہی قبولی نہیں تو اس میں یعنی بعض لوگ جو ہیں وہ اس پر تھوڑا سا جذباتی ہو جاتے ہیں ایسے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور بالکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آ گیا ہے بس اس کے اس کو مان لینا ہے بسر و چشم بسر و خوشی سے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات سے زیادہ ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے کیونکہ تخلیق اس کی ہے تو اور وجہ وہ بیان کر رہے ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید اس کو قریرنے کی ضرورت نہیں بس صرف اس وجہ سے کہ اگر ایک عورت کو گواہی دیتے وقت وہ مضمون بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے اس میں تفصیلات ہیں لیکن میں اس کی مزید تفصیلیت بیان کر رہا اب ضرورت پڑی قواہی کی تو انکار نہ کریں گواہ جو ہے جب وہ بلائے جائیں قواہی دینے سے انکار نہ کریں یعنی گواہی دینا جو ہے یہ لازم ہے اور تم تساحل سے کام نہ لو سستی نہ کرو ان تکتبو ہو کہ تم لکھ لو اس تحریر کو چھوٹی ہو یا بڑی یعنی رقم زیادہ ہو یا کم ہو جتنی بھی ہو لیکن اس کو لکھ لو اپنے معین وقت تک جو دینا ہے جو آپس میں تحقیہ ہے اس کو تم لکھ لو اس میں تم سستی نہ کرو یہ طریقہ جو ہے ذالکم اقصد وعند اللہ یہ زیادہ مبنی برانصاف ہے اللہ کے نزدیک و اقوام لشہادہ اور زیادہ صحیح ہے گواہی کیلئے وعدنا اللہ ترتابو اور یہ زیادہ صحیح ہے یہ طریقہ کار لکھنے کا کہ تم شک میں نہ پڑو اب ظاہر ہے کہ جب لکھ لیا جائے گا اس پہ دو گواہوں کے دسخط ہو جائیں جو قرض دینے والا ہے اس کے دسخط ہو جائیں گے جو لینے والا ہے اس کے دسخط ہو جائیں گے تو حاضر اگر ہو تجارت تمہارے مابین حاضر تو دیرونہ جو تم آپس میں ہر روز لین دین کرتے ہو یعنی ایک تاجر ہے اس نے کچھ سودہ دے دیا کل کے یعنی آنے والے کل کے اس پہ یا ایک ہفتے پہ تو یہ جو حاضر تجارت ہے اس میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاهُنْ اللَّهَ تَكْتُبُوهَا تم پہ یہ حرج نہیں ہے کہ اس کو نہ لکھو وَأَشْهِدُ اِذَا تَوَائَعَتُمْ اور تم گواہ کر لیا کرو جب تم یہ معاملات کرو تو گواہ بنا لیا کرو وَلَا يُدَارَ نَا کَاتِبُمْ وَلَا شَهِيد اور تکلیف نہ دی جائے نہ کاتب کو نہ شہادت دینے والے کو یعنی دونوں کو تکلیف نہ دی جائے یہ ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ دونوں اشخاص کو بعض وقت جو ہے کاتب کو گواہی کے لیے بلائے جائے گا کہ تم نے یہ تحریل لکھی ہے نہیں لکھی تو بارحل شہید جو گواہ ہے اس کو بھی یعنی وہ تکلیف نہ دی جائے ایک شخص یعنی جو قرصدار ہے وہ گواہی دینے والے سے کہے کہ بھئی مثال کی طور پر موٹی رقم ہے اور وہ لالچ دے دے یعنی مختلف معاملات ہو سکتے ہیں گواہ کو گواہ کو خرید لے وہ یا اگر خرید نہ سکے تو پھر اس کو دھمکی دیں یہ دونوں معاملات ہو سکتے ہیں سامین اکرام تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ نہیں گواہ کو یعنی گواہ کی حفاظت کرنی چاہیے ایک تو یہ تو سٹیٹ کا فریضہ ہے کہ گواہوں کی جو گواہ ہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی گواہی دینے میں آزاد ہوں اور مطمئن ہوں کہ کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا تو یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے وَإِن تَفْحَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی تو گواہ کو تکلیف نہیں دینا وَتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے یہ وہی بات ہے اللہ تعالیٰ تمام معاملات کی ہمیں تعلیم دے رہا ہے سامین اکرام تو نوٹ کر لینا چاہیے کہ دین ہمارا مکمل ہے ہر چیز پر ہدایت ہر چیز کے لیے ہدایت جو ہے بالکل واضح ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَائِنْ عَلِيمُ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے اور جاننے کی وجہ سے تمہیں یہ احکامات مختلف اور اس کی تفصیلات سے تمہیں حکم دے رہا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا وَكَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُودًا اور اگر تم سفر پہ ہو اور تمہیں کوئی کاتب نہ ملے یعنی تمہیں عرضی نویس نہ ملے کوئی کاتب نہ ملے لکھنے والا نہ ملے ایک تحریر کو تم نہ کر سکو تو فَرِحَانٌ مَقْبُودًا تو پھر ان دونوں کے درمیان ایک اور صورت ہو سکتی اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ تم زمانت کے طور پہ کوئی چیز رہن رکھ سکتے ہو مقبوضہ مطلب اس پہ قبضہ کر سکتے ہو یعنی یا تو قرض کی مالیت کے برابر یا ویسی نشانی کی طور پہ کوئی چیز رہن کہ بھئی بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ بھئی یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو گروی آپ رکھوا دیں کہ کل جو ہے یہ قرض قرضدار جو ہے یہ انکار نہ کر سکے اس چیز کو دکھا کے کہ بھئی یہ میرے قبضے میں دیکھو تم نے اتنی رقم دی تھی وقت کے لئے تو تم میری امانت اب دے دو اور اپنی جو چیز ہے لے لو فَاِنْ اَمِنَ بَعْدُكُمْ بَعْدًا اب اگر امن ہو جائے یعنی دونوں جو ہیں قرضدار جو ہے وہ اس پوزیشن میں آ جائے کہ وہ قرض دے سکے اور وہ یعنی مدت جو ہے وہ پیہ تکمیل کو پہنچ جائے تو فَلْ يُؤَدِّلْ لَزِئِتُ مِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّحَادَةَ تو چاہیے کہ دے دے وہ شخص جس کو امانت دار بنایا گیا امانت دے دے یعنی قرضدار اپنے پیسے دے دے اور جس نے پیسے دیئے ہیں وہ رہن چیز واپس کر دے جو اس کو امانت کے طور پر دی گئی تھی دونوں ایک دوسرے کی امانتیں ادا کر دیں وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ لوگ تقویٰ اختیار کریں وَلَا تَكْتُمُ الشَّحَادَةَ اور گواہی کو نہ چھپایا کرو یہ ایک عام اصولی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ گواہی کو چھپانا جو ہے یہ جرم ہے گواہی کو نہ چھپاؤ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُ اور جس نے گواہی کو چھپا دیا تو وہ گناہگار ہوگا دل کا گناہگار وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے اور تم اپنے معاملات کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو قرضدار جو ہے اپنا قرضہ جو ہے واپس کرے اور جس کے پاس جو امانت رکھوائی گئی ہے وہ امانت واپس کر دیں تو سامن اکرام یہ یعنی لین دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفصیل سے ہدایات دی ہیں کہ جب بھی تم قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو اس پہ دو گواہ کر لیا کرو اور پھر گواہی دینے والے جو گواہ ہیں جب وہ شہادت کیلئے بلائے جائیں تو ان کو اپنی شہادت جو ہے چھپانی نہیں چاہیے تو یہ تمام تفصیلات ہیں وآخر ودعبانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا تک faire ان tasting اقمنی سلام علیکم موسیقى موسیقی